پیف پارٹنر سکولز کو فنڈز کی عدم ادائیگیوں کا معاملہ آل پاکستان پرائیوٹ سکولز اسوسیشن نے احتجاج کی حکمت عملی تیار کر لی صدر ایپسا شبیر حاشمی کہتے ہیں فنڈز کی عدم ادائیگی سے تعلیم نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے سترہ آگست تک ادائیگیاں نہ کی گئیں تو پیف آفیس کے باہر دھر نہ دیں گے ہم سب کے لیے بہت بڑا امتحان ہے عوام کے لیے کام کرنا ہے انشاءاللہ اچھے لوگوں کو ذمہ داریاں دے رہے ہیں ملک کے حالات اب بہت جلد بہتر ہوں گے رہنما پی ٹی آئے ڈاکٹر مراد راس کی میڈیا سے گفت کر محکمانہ خوراک کسانوں کو سہولیات دینے میں ہر ممکن اقدام اٹھائے جمع شدہ ذریعہ جناس کا کوئی دانہ زائع نہیں ہونا چاہیے صبحی وزیر خوراک سہدار تنویر علیہ السکا محکمانہ اجلاس سے خطاب سیکری خوراک شاکت کی بھی بریفنگ اور کیتھریڈل چرچ میں قومی کمیشن برائے بین المذاہب کے ذریعہ تمام کانفرنس مقررین کا امن بھائی چارے کو فروغ دینے پر زور